دو بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے آج اتفاق سے مجھے یہاں پہ مل گئی جو میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گی کسی تعرف کی محتاج نہیں اگر یوگا کی بات کر لیں تو یوگی وجات بھائی کو کون نہیں جانتا ہے یوگی وجات بھائی ہمارے ملک کا بہت بڑا نام اور ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہمارے ملک کے وہ ہربلسٹ ہیں کہ جو آپ ڈیلیسز کے لیے کمال کام کر رہے ہیں پورے ملک میں ان کے ڈیلیسز سینٹر چل رہے ہیں اور فری ڈیلیسز سینٹر چل رہے ہیں اور جو ان کا رحمان میڈیکل سینٹر ہے وہ بھی بہت ہی کمال انداز سے کام کرتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں اسلام علیکم ڈاٹ صاحب جی علیکم اسلام اور جب کیسی کاوش لگی آپ کو ہمارے ملک کی لیڈنگ ایونٹ اورگنائزیشن میں نے بدر ایکسپو سلوشنز کی ہے جو لوگوں کو کوشش کی کہ تھوڑا سا دیر کے لیے آئیں اور سستے داموں میں خریداری کر کے بھی جائیں اور انجوائے کر کے بھی جائیں بہت اچھا لگا جی اور بڑا آکے یہاں پہ انجوائے بھی کیا اور اچھا لگا اور میں سمجھے تو ایسے ایونٹس ہونے چاہیئے لاہور میں بھی ہم مجاب کے اندر بھی ہونے چاہیئے یہ بارت سینڈ نے کراچی نے یہ اچھا میں سمجھے تو لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے وہ اچھا فیل کرتے ہیں کہ کسی جگہ سے ہمیں مثلا یہاں بھی چینی ایک سو تیس کل میں دیکھا ہے ایک سو تیس روے لگی ہوئی ہے یہ باہر اگر ایک سو سی ہے ایک سو دو سو روے کی ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے اچھی بات ہے ایسے اداروں کو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیئے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا تو رلیف نظر آئے وہ یہ کہنا شروع کریں کچھ تو بہتر ہو رہا ہے اگر ہم لوگ اکثر نیکٹی بات کر رہے ہوتے ہیں گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے وہی بھی تو اچھی بات کرنی چاہیے یہ سی اے سار ایکٹیوٹی ہے یوگی وجہات بھائی بدر ایکسپو سولوشنز کی ہمارے ملک کی جو لیڈنگ ایونٹ اور اگنیزیشن ہیں آئیڈیاز پائی میک آئی ٹریپل ای پی آپ کو مقصد ہے جتنے بھی ایکسپو سینڈر اور بدر ایکسپو سولوشنز کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سی اے سار ایکٹیوٹی اسے میں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو موقع دیا اچھا ہے کہ میں دل کے جدبات آپ کو بتا سکوں یہ تھرڈ بچت بڑار ہے جو ہم کرایشی والوں کے لیے سرچتا ہے تیسر سال ہے یہ اور گورنسن صاحب جہیں ان کی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس میں جی ڈی سی ہے بدر ایکسپو سلوشن کا ایک طورہ امتیاز یہ ہے کہ اس نے جب بھی کوئی آئیڈیا دیا ہے نیت نیا دیا ہے اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے ہیلپ کے حوالے سے بات آپ دیکھیں تو آئیڈیا ہو گیا یہاں پہ جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرمایہ یا پروفٹ نہیں لیا جا رہا اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کمپری کے جو اپنے اوڈیجنل ریٹ ہیں کمپری ریٹ ہیں اسی پہ چیز مہیا کی جا رہی ہے اور جب ہم نے دیکھا گھومے پھرے تو ہم نے دیکھا کہ واقعی یہاں پہ فیملی آئی میں تھی جو باعزت طور پہ بڑے فقر کے ساتھ سامان خرید کے باعزت طور پہ جا رہی ہیں ایسا بھی نہیں کہ کوئی بہت دادا ہلچل مچھی ہو تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہے جی بدر کو بدر ایکسپو سلوشن والوں کو کہ انہوں نے کراچی میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو جو روزوں کے بعد آرام سے سہولت سے کچھ لینا چاہتے ہیں وہ فیملی کے ساتھ یہاں آئے انٹرٹینمنٹ بھی ہے بچوں کے لیے میرا پوتا خود گمنے کی آئے دیکھا آپ نے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف موقف نہیں ہونا چاہیے صرف رمضانوں پہ بلکہ گائے بگائے مختلف ادوار میں مختلف تیواروں سے پہلے بھی ایسا ہو جائے تو کراچی کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا ان کمپنیز کے لیے بہت اچھا ہے آج ہم نے کئی نئی کمپنیوں کو یہاں دیکھا جو اس سے پہلے یہاں نہیں تھی تو ان کو بھی یہاں پہ پبک کے ساتھ انٹریکشن ملتا ہے بزنس بڑھتا ہے اور جب یہ سب بڑھتا ہے اور کراچی جو کہ ہاب ہے پاکستان کے بزنس کا اس میں جب ایک ہلچل مجھتی ہے پوزیٹیو ہلچل مجھتی ہے تو یہ فیناً پھر یہ میرے وطن کے لیے آپ کے ہمارے سب کے وطن کے لیے بہت اچھے ڈاکٹر سیب جہاں رمضان المبارک کی اشیاء آپ نے دیکھا ہوگا آٹا دال گھی اور گراسری کے مختلف آئیٹم تھے وہاں عید کی خریداری کے لیے کپڑے جیلری مینز ویمنز ویئر ایچ اور ایوری تین یہاں رکھی گئی کہ بچت کے ساتھ آپ عید بھی منائیں میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے اور میں اچھا لگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین دن کا چھوٹا سا یہ جو لگایا گیا ہے اس پہ زیادہ دن ہونے چاہی ہیں لوگ ہیں آج کل جیسے ترابیوں کا بھی ہوتا ہے معاملات اس میں کچھ لوگ کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایسے رش ہے اور میں سمجھتا ہوں لوگ آ بھی رہے ہیں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں چیزیں لے بھی رہے ہیں عید کی شاپنگیں بھی کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھا اقدام ہے اور خاص طور پر یہ میں پھر مبارک بات دیتا ہوں سندھ اکومت کو گوینر صاحب کو جنہوں نے یہ اس میں پرسپیڈ کیا ہے ایسے کام ہونے چاہیے اللہ کرے ہمارے پنجاب کے اندر بھی ایسے کاموں کی ضرورت ہیں میں نے جیسے پہلے بھی کہایا کہ یہ رلیف دینا کہ پانی ایک کترہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا رلیف فیل کرے کہ یار کچھ تو ہے کچھ بہتر ہو جائے گا جیسے ہم کہیں گے نا کہ حلات اچھے نہیں ہے پاکسن کیے تو ایسے ہی ہوگا کہیں گے نا یہ حلات اچھے ہونے والے یار ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا پھر ایسے ہونے شروع ہو جائے جیسے انسان سوچ رہا ہوتا ہے بندہ آگے بہت اچھا لگا یہ نہیں رلیف کی بات کی ہے ابھی ڈاکٹ صاحب نے تو رلیف جہاں عوام کو مل رہے ہیں وہاں پہ ایک رلیف یہ بھی ہے کہ اتنی پرسکون محول میں آکے جہاں آپ کا پوتا بھی گئے وہیں محمد صاحب ابھی جمپنگ پہ تو یہ رلیف بھی بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا دوست جو لاہور سے آئے بھائی لاہور میرا بھی شہر ہے میرے بچپن گزر ہے تو اکثر جب ہم ان کے آن جاتے ہیں تو یہ ہمیں دکھاتے ہیں شالوار باغ اور پھر مینارے پاکستان اور ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ وہاں آ جاؤ یہاں پہ بھم پٹا تھا یہاں پہ یہ ہوا تھا ایسی باتیں کرتے ہیں آج جب یہ یہاں کے یہ تاثرات دی رہا ہے تو مجھے بڑا فقر فیل ہو رہا ہے اور میں ایسا ہی رہا ہے کہ کم سے کم کنانچی ایک ملک کو یہ بتا رہا ہے کہ جہاں آپ کے مسائل ہیں وہاں کنانچی کے لوگ اور کنانچی کے عوام کے ساتھ یہاں کے تمام ایڈمنسٹریشن کھڑی بھی ہے کہ ان کو بقاعدہ حل کرنے کے لئے نظر آ رہی ہے ایک تو ہوتا ہے باتیں تو مجھے خوشی ہے اور میرے دوست کو یہ بہمان نہیں ہے تو اب میرا شہر گئی ہو گیا لیکن یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک اچھا میسیج دے رہے ہیں اور یہ میسیج صرف کنانچی میں نہیں ہونا چاہیے گائے بگائے اس کو لاہور میں اسلامباد میں پشاور میں فیصلہ آباد میں میں سمجھتا ہوں کہ بدر ایکسپور سلوشن کو آگے بڑھنا چاہیے اور نامی بدر ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تو بدر کے حوالے سے رمضان کا ایک خاص جوڑ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس نام کی برکت سے اس پورے ادارے کو اور زیادہ پھولا پھلا رکھیں گے اور میری درخواست یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں نہیں آ پا رہے وہ لوگ جو اور شہروں میں بھی ہیں بدر ایکسپور سلوشن کے لئے شاید وہ منتظر ہوں اور شاید میں ان کی آواز بن کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی یاد رکھئے گا اور جب موقع ملے ان کے لئے ضرور کچھ کیجئے کہ اگر ہم صحیح چیزیں اور کمپری ریٹ پہ لے سکتے ہیں تو فیصلہ باد میں لاہور میں گجرانوالہ میں گجرات میں سیلکوٹ میں ہر جگہ کے لوگوں کا یہ حق ہون ہے اور ان کو بھی یہ موقع ملنے چاہئے